یہ شک صدر کے بعد حضرت جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حضرت جبریل امین کے حکم سے ایک سواری جس کا نام حدیث میں براق بتایا گیا بارو علف قوف برک رفتار سواری ہوگی یہ سواری ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ سفید رنگ کا ایک گھوڑا تھا جو خچر سے بڑا تھا ایک خچر نمہ گھوڑا نمہ ایک سواری جس کی رنگت سفید روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوضی جبریل امین نے اس براق پر سوار ہونے کا اشارہ کیا آپ اس کے قریب ہوئے تو وہ براق کچھ بدکنے لگا کچھ اچھلنے لگا جبریل امین نے اس براق کو تھپکی دی اور جبریل امین نے اس براق سے مخاطب ہو کر خاتم النبیین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ بھی ثابت ہو جاتا ہے براق کو تھپکی دے کر اس سے مخاطب ہو کر جبریل امین نے فرمایا نہ آج سے پہلے اور نہ آج کے بعد تجھ پر ایسی ہستی سوار ہوگی دو باتیں پتا چل رہی ہیں ایک تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی گویا اس پر انبیاء سوار ہوئے اور آپ کے بعد لا ریب اب کوئی سوار نہیں ہوگا کیونکہ یہ نبیوں کی سواری تھی اور جبریل امین کے حکم سے انبیاء کو سوار کرنے کیلئے ہوتی تھی چونکہ آپ کے بعد آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیس لیے اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا کوئی شوائیات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین سے مکہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی کفالت اور خبرگیری کے لئے آتے تھے تو اس وقت بھی یہ سواری ان کی خدمت نے پیش کی جاتی تھی واللہ عالم ان اللہمہ سوابرین جب بندہ اللہ کی رضا کے لئے سبر کرتا ہے تو اللہ بھی تو وسیلے دیتا ہے یہ سبر کی انتہا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر کی تھی کہ اپنی اس ماں اور وہ بچے کو ایک غیرزی ذرا وادی میں آباد کیا تھا تو پھر اللہ نے بھی براک پیش کر دیئے تھے اللہ اس صحیح کرتا ہے سابروں کے ساتھ اللہمہ جالنی سبوروں و جالنی شکورہ اور کچھ حوالہ جات میں حضرت سلمان علیہ السلام کے بھی پر والے گھوڑوں کا تذکرہ بھر کیف ملتا ہے وزید عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے اس کا تذکرہ ملتا ہے ملتا ہے